اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت علی کرم اللہ وجو کا فرمان ہے جو خود نہیں بولتا اس کا صبر بولتا ہے صبر کرنے والے کا مقدمہ اللہ خود لڑتا ہے دوستو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں گھنٹی نشان کو دبائیں جزاک اللہ لوگ جتنا بھی دل دخائیں یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے بے شک پیارے دوستو ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے اللہ کے دینے میں نہیں ہو سکتی انسان کوئی خیلنے کی چیز نہیں اگر آپ کسی کے جذبات کا مزاق بنا بیٹھے ہیں تو معافی مانگیں اس شخص سے ورنہ کل کو آپ اس کی جگہ خڑے ہوں گے مقافات عمل ہو کے رہتا ہے اس لیے انسانوں کا دل توڑنے سے گریز کریں دوسرے کا دل توڑنے والے کو اللہ پاک ایسا توڑ دیتا ہے کہ اس کا جینہ بھی مشکل ہو جاتا ہے پیارے دوستو اگر چینل پر نئے مہمان ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میرے گھنٹی کی نشان کو دبائیں ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا جزاک اللہ اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھیں کیونکہ کشتیاں باہر کی پانی سے نہیں اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں اللہ کی ازمائش سے گزرنا آسان بہت ہے اور لوگوں کی ازمائش سے گزرنا بہت مشکل ہے دوستو کومنٹس کر کے بتائیے گا آپ کو ویڈیو کیسے لگی اللہ سے مانگو پھر مانگو مانگتے رہو وہ دے گا وہی دے گا کیونکہ وہی دے سکتا ہے بے شک پیارے دوستو رب کی ذات سے صرف مانگنا چاہیے اور جب اللہ دینے پر آتا ہے نا تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے پیارے دوستو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں گھنٹی کی نشان کو دبا دیں شکریہ بچہ روزہ رکھ لے تو وہ ماں سارا دن بچے کو محبت شفقت سے دیکھتی رہتی ہے پھر اللہ کریم تو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے بے شک پیارے دوستو حضرت علیہ صلی اللہ عنہ فرماتے ہیں بری عورتوں سے بلکل دور رہو اور جو شریفوں ان سے ہوشیار امام حسین علی مقام فرماتے ہیں جو شخص گناہوں کے ذریعے اپنے مقصد تک پہنچنا چاہتا ہے اس کی عارضویں بہت دیر سے پوری ہوتی ہیں اور جس چیز سے ڈرتا ہے سب سے پہلے اسی میں کریفتار ہو جاتا ہے اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں بے شک پیارے دوستو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹک نشان کو دبائیں شکریہ حاضرت انسل رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتمائشیں جتنی سخت ہوتی ہیں اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے بے شک پیارے دوستو ویڈیو کو لائکو چینل کو سبسکرائب کرلیں جزاکاللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں سورة الحجر مشکلے اپنا حال ساتھ لے کر آتی ہیں بندے کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے زبان کا کہا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے پیارے دوستو اگر چینل پر نئے مہمان ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیکھیں گھنٹیک نشان کو دبائیں اللہ کی پاک ذات آپ سے راضی ہو ملتے ہیں کہ اس نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھی گا پیارے دوستو